کراچی سے خبر ہے جہاں کے علاقے ملیر سٹی میں مبینہ پولیس مقابلے میں تین ملزموں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے کراچی کے علاقے ملیر سٹی میں یہ کاروائی کی گئی ہے ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے تینوں ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں زخمی ہوئے مزید جانتے ہیں وقار عباس سے وقار بتائیے گا اس کاروائی کی تفسیر یہ ملیٹی ٹیٹی میں موینہ پلیس مقابلہ ہے جس کی نتیجہ گیا ہے تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ موڈر سیکل اور مسروح کا سامان برامت کیا گیا ہے تینوں ملزمان کو تین دعات کے لیے اسپدار منتقل کیا گیا ہے پلیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخ دیاقت مکسی عزیز مکسی اور بختیار مری کے نام سے کی گئی ہے گرفتار ملزمان جو ہیں رات کو نگلنے والے شہریوں سے لوٹ مار کیا کرتے تھے جی ٹھیک ہے وقار آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا ایک اور خبر ہے اس کی تفصیل بھی آپ سے لیتے ہیں قرازشی کے علاقے لیاقت آباد سیئریا میں پولیس نے سچار کیا ہے وقار بتائیے گا اس کاروائے کی تفصیل بھی آج جی لیاقت آباد پولیس کا ایک سارٹ آپریشن ہے ٹرک پیڈلرز کے حوالے سے اس کے نتیجے کے دو منشات فروشی کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار منشات فروشی کی جو نام سامنے آئے ان کے رہے ہیں فرقان اور زہیر ہیں ایک آفی عرصے سے علاقے کے اندر منشات فروشی کی وارداتوں کے اندر بلگزت سے منشات فروشی کرتے تھے آج پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی ان دورہ ملزمان کی صلاح کو پتبہ داریت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وقار بہت شکریہ آپ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں مبینہ پولیس مقابلی میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے دانیال سید سے مزید جانتے ہیں دانیال بتائیے گا اس ملزم کے بارے میں کیا کچھ سامنے آ سکا جی دیکھیں سب بھی بلکل کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری تھانے کے حدود ہے جہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے اور مقابلے کے نتیجے میں پولیس حقام کے مطابق مقابلے کے نتیجے میں جو زخمی ملزم گرفتار ہوا ہے وہ بدنامے زمانہ منسیات فروش ہے جس کا نام ایوب بابر بتایا جاتا ہے اور یہ ایوب بابر گزشتہ تئیس سالوں سے زلہ سینٹل اور زلہ ویس میں منسیات فروشی کے کاروبار میں ملوث تھا اس ملزم کے خلاف نو مقدمات کراچی کے مختلف سانوں میں درج ہیں اس میں قتل اگام قتل لکھی تھی اور منسیات فروشی کے جو مقدمات ہیں وہ درج ہیں پولیس حقام کے کہنا ہے کہ اس ملزم کے قبضے سے موٹر سائیکل چھینیری موٹر سائیکل ہے جو زلہ ویس سے چھینی گئی تھی اور غیر قانونی اسلہ ملے جس کی فرانسک کے لیے اسلے کو سب ہوتے ہی بھی جائے جائے گا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھی رہیے گا دانیال ایک اور خبر ہے اس کی تفصیل بھی آپ سے لیتے ہیں کراچی ہی میں زیر تعمیر گرین لائن بس منصوبے کے باعث ایک اور حادثہ پیش آیا ہے گل بہار میں گرین لائن فلائی آور پر رنگ و راغن کے لیے لگائے جانے والے جنگلے سے گاڑی ٹکرا گئی ہے مزید دانیال بتائیے گا کہ نقصان کتنا ہوا اس گاڑی کے ٹکرانے سے دیکھیں سب ہی بالکل کراچی کے علاقہ گل بہار جہاں پر زیر تعمیر ہے گرین لائن بس منصوبہ اسی کے قریب این قریب ایک اور تفصیل بہار گرین لائن فلائی آور پر رنگ و راغن کے لیے لگائے گئے گرل سید جس سے گاڑی ٹکرا گئی اور گاڑی ٹکرانے کے باعث لوہے کا جنگلہ تھا وہ متعدد گاڑیوں پر آگرا تھا ہم ریسکیو حکام اور پولیس حکام کے مطابق حادث کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن متعدد گاڑی ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے شیشی بھی ٹوڑ گیا اور اس کے بعد ٹاپک کی روانی متاثر ہوئی تھی ٹاپک پولیس کے جو الکار ہیں انہوں نے بربت موقع پہ پہنچ کر جو متاثرہ گاڑیوں تھیں اس میں جو لوگ سواز تھے ان کو گاڑیوں سے نکالا اور اس کے بعد وہاں سے ٹاپک کی روانی کو بہال کرانے کے لیے متاثرہ گاڑیوں کو ایک کنارے پہ کر کے ٹاپک کی روانی کو بہال کر دی اور جو گرل جو گرین لائن سلائے اوگر پہ رنگر اوگر کے لیے لگائی جو گرل تھی اس کو بھی کنارے پہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور کرازی پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی پولیس وردی میں ملبوس گرفتار ڈکیت ہائی پروفائل ٹارگٹ کلر نکلا سمر عباس رپورٹ کریں گے شہر نورجان پولیس نے ون فائف کی تلا پر بنگلے میں ڈکیتی کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کیا گرفتار ہونے والا ایک ملزم پولیس کی وردی پہن کر بنگلے کے باہر پہرہ دے رہا تھا دورانے تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ ڈکیتی کی ورداتوں کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کی وردات بھی کرتے تھے 24 نیوز کو موصول انٹیلوگیشن رپورٹ اور ویڈیو بیان میں ملزم نے مزید انکشاف کیا کہ اس نے ٹارگٹ کلنگ کی ورداتیں سنی تحریک کے سیکٹر انچارج عالم قادری کے کہنے پر کی ملزم نے دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولیس افسر علی محسن سمیت مخالف سیاسی جماعت کے متعدد کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ کی پولیس افسر علی محسن کو علاقے میں بھتا بند کرانے پر قتل کیا جبکہ حساس ادارے کے اہلکار کو دورانے ڈکیتی مزائمت پر قتل کر دیا تھا ملزمان شہر میں ڈکیتی کی متعدد ورداتیں بھی کر چکے ہیں سمر ابباس 24 نیوز کراچی کراچی میں کار لفٹر سرگرم ہو گئے ڈیفنس سے گاڑی چوری ہو گئی پولیس نے چار ملزموں کو گرفتار کیا دانیل سید رپورٹ کریں گے کراچی میں سٹریٹ کرمنلز کے بعد کار لفٹر گرو بھی سرگرم ہو گیا دو روز قبل ڈیفنس کے علاقے میں گاڑی چوری کی وردات ہوئی وردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم چند ہی سیکنڈ میں گاڑی چوری کر کے فرار ہو گیا اور دو روز بعد چور نے فیروز آباد کے علاقے میں گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کے اندر موجود سامان کا صفایہ کیا اور چلتا بنا دوسری جانے بورٹ بیسن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین سٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر لیا ایس پی عبداللہ احمد یار کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف چھ مقدمات درج ہیں جبکہ صبح ہونے والے پولیس مقابلے میں حلاق اور زخمی ملزم پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ہے ادھر ملیر میمن گوٹ میں پولیس نے منشیات کی بڑی کھیپ پکڑ کر منشیات کے ہول سیلر بلال کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا اور ننی پری کا درندہ صفت قاتل اپنے انجام کے قریب پہنچ گیا ہے مجرم امران کو سترہ اکتوبر کو پھانسی دی جائے گی انصداد دہشتگردی کے عدالت نے قاتل کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دی درندہ صفت قاتل کا انجام قریب آ گیا قصور کی بے قصور زینب کے قاتل امران کو سترہ اکتوبر کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے قصور کی بے قصور زینب کے مجرم امران کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دی عدالت سے جاری ڈیتھ وارنٹ کے مطابق قصور کی سات سالہ زینب کے اغوا زیادتی اور بہیمانہ قتل کے مجرم امران کو سترہ اکتوبر کو دہور میں پھانسی دی جائے گی زینب سمیت مختلف بچیوں کے قاتل امران کو مجموعی طور پر 21 مرتبہ سزائے موت، عمر قید اور جرمانی کی سزائیں سنائے گئیں مجرم کی سزا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھی جبکہ صدر پاکستان نے بھی صفاق قاتل امران کی رحم کی اپیل مسترد کر دی عدالتی فیصلے پر زینب کی والد امین انساری نیت منان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مطالبے کو درہایا کہ قاتل امران کو سرعام فانسی دی جائے کہ اس کو اگر فوری اس وقت سرعام کر کے اپریل بنایا گیا تو حتی ممکن تھا کہ باقی یہ بچے بچیاں وہ بات جاتے تو اب بھی بھی مارا یہ مطالبہ پہلے جنتیجی مطالبہ ہے کہ اس مجرم کو سرعام اپریل بنایا جائے زینب قتل کیس کو ملکی تاریخ کا تیز ترین ٹرائل قرار دیا جا سکتا ہے روانبرز نو جنوری کو ننہی زینب کی لاش کچھرا کنڈی سے ملی تھی جس کے بعد قصور میں ہنگا میں پھوٹ پڑے 23 جنوری کو مجرم کی گرفتاری کے بعد کوٹ لکپا جیل میں مقدمے کی سماد ہوئی جس کے بعد لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے 17 فروری 2018 کو قتل کے جرم میں عمران علی کے خلاف چار مرتبہ سزائے موت تاہیات اور سات سالہ قیر کے علاوہ اکتالیس لاکھ جمانے کا فیصلہ سنایا تھا جعفر آباد کے علاقے گوٹ نصیب اللہ میں گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جعفر آباد کے علاقے گوٹ نصیب اللہ میں جہاں گھریلو جھگڑے پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا خون سفید ہو گیا جعفر آباد میں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا گھریلو ناچاکی وجہ بنی اس ہالناک واردات کی فارنگ سے بیوی اور بہن بھی زخمی ہوئی پولیس نے کاروائی کی ہے اور ملزم کو گرفتار تاہم کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں نوائدہ ٹونی فونیوز شاکل بلوچ سے شاکل بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا مہرکات کیا ہیں جی بلکل یہ افسود ناکوا کے جعفر آباد کے علاقے گھوٹ نصیب اللہ قوصہ میں پیش آیا جہاں پر اطلاع کے مطابق گھریلو ناچاکی کی بینا پر بھائی نے فائرنگ کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا جبکہ فائرنگ سے دو خواتین زخمی بھی ہو گئی ہیں اطلاع ملنے پر علاقے کی پولیس موقع پر پہنچ ہوئی ہے موقع واردہ سے مردم کو گرتار کر کے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر ڈیرال آئیر اسپطال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر اجتدائی طبیع انداز کے بعد دونوں زخمی خواتین کو لارکانہ ریفر کیا گیا ہے شاکل بہت شکریہ آپ کو آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور سیالکوٹ کا ایک اور شہری گھر بیٹھا کروڑ پتی بن گیا شہری کے جالی اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں پرشاور میں رکشہ ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے دو ارب پچاس کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے بینامی اکاؤنٹ کی برسات جاری ہے ایک کے بعد ایک جالی اکاؤنٹ سے کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہو گئیں سیالکوٹ کا شہری گھر بیٹھا کروڑ پتی بن گیا جالی اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو گئیں بینک کے مطابق شہری مذاکر شاہ کے اکاؤنٹ سے سات کروڑ چھہتر ہزار روپے کی رکوم کراچی اور سوات منتقل ہوئیں جالی بینک اکاؤنٹ کیس کی تحقیقات کے لیے قائم جی آئی ٹی نے بینامی اکاؤنٹ کا سراخ لگا لیا حکام کے مطابق نیجے بینک کے اکاؤنٹ سے دو ارب پچاس کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں جب رشید نامی اکاؤنٹ ہولڈر کو تفتیش کے لیے بلائے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ رکشاہ ڈرائیور ہے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات تیز کر دی ہیں جران میں بینامی اکاؤنٹ ہولڈرز کو بیانات کلم بند کرانے کے لیے خط ارسال کر دیئے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ایک شخص کا بیان کلم بند کیا گیا جس کی اکاؤنٹ سے 98 کروڑ روپے سے زیاد کی ٹرانزیکشنز ہوئیں جن افراد کے بیانات کلم بند کیے گئے وہ ٹرانزیکشنز سے نواقع تھے فیصل آباد کے تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں گزشتہ رات قتل ہونے والی دونوں بہنوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا لاشیں ورسا کے حوالے کر دی گئیں ڈاکٹرز کے مطابق دونوں کو نشاہ آور چیز کھلانے کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا فرزانہ صدی کی ریپورٹ امین پارک میں دلخراش واقعہ پیش آیا دو سکی بہنوں سنا اور سبا کی لاشیں گھر سے ملنے پر علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اہلی علاقہ کی کسی رتادات گھر کے باہر جمع ہو گئی پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر شواہت اکٹھے کیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو علیڈہ سپتال منتقل کر دیا سنا اور سبا کے شوہروں کا کہنا تھا کہ وہ گھر آئے تو دروازہ بند تھا جسے توڑنے پر لاشیں ملی دوسری جانی پولیس کے پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد لاشیں ورسا کے حوالے کر دی گئیں ڈاکٹرز کے مطابق قتل سے قبل دونوں کو نشاور چیز کھلانے کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا تاہم جسم پر تشدد کے نشان نہیں ملے دو جوان بیٹیوں کے قتل پر والدین غم سے نڈھال نظر آئے انہوں نے حکومت سے انصاف کی اپیل کر دی پولیس نے پانچ مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لے رکھا ہے تاہم قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اور زمنی الیکشن کا بڑا دنگل لگنے کو ہے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے پینتیس حلقوں میں انتخابی میدان کل سجے گا پاک فوج کے جوانوں نے پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں زیشان بھٹی ریپورٹ کریں گے انتخابی مہم کا وقت ختم زمنی الیکشن کے بڑے معارکے کا میدان اتفار کو لگے گا الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لیں انتخابی سامان کی ترسیل کر دی گئی الیکشن کمیشن کے مطابق چودہ اکتوبر کو زمنی انتخابات میں قومی اور پنجاب اسمبلی کے گیارہ گیارہ حلقوں خبر پختون خواہ اسمبلی کے نو زند اور بلوچستان اسمبلیوں کے دو دو حلقوں میں ووٹنگ ہوگی جس کے لیے چھ سو اکتالیس امیدواروں میں مقابلہ ہوگا الیکشن کے موقع پر فوجی جوان پولنگ سٹیشن کے اندر اور بہار ڈیوٹی دیں گے اور پولنگ سٹیشن پر پیر تک تائنات رہیں گے پینتیس حلقوں میں مجموعی پولنگ سٹیشن کی تعداد سات ہزار چار سو انانوے ہے جن میں سے ایک ہزار سات سو ستائیس پولنگ سٹیشن حصاف ترین قرار دیے گئے ہیں ان پینتیس حلقوں میں ریجسٹرٹ ووٹرز کی تعداد بیانوے لاکھ تیراسی ہزار سے زائد ہے سب سے زیادہ ایک سو پچانوے حصاف پولنگ سٹیشن اینے پینتیس بننو کے ہیں اینے چھپن اٹک کے ایک سو چیاسی اینے انہتر گجرات میں چھانوے اور اینے دو سو تر تالیس کراچی میں بیانوے حصاف پولنگ سٹیشن ہے زیشان بٹی ٹوئنٹی فور نیوز اسلام آباد زمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا اینے ایک سو اکتیس میں آخری لمحات میں ماحول گرم رہا نون لیگ کے کارکنوں نے گرفتاری کے خلاف احتجاز کیا لیگی کارکنوں نے دھرنا دے کر والٹنڈوٹ بلوک کر دیا پولیس نے دھرنا ختم کرا دیا دوسری جانب الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے آخری روز اینے ایک سو اکتیس میں چار پولنگ سٹیشن تبدیل کر دیئے نوٹیفیکیشن کے مطابق پولنگ سٹیشن نمبر آٹھ نو دو سو پندرہ اور دو سو بیس تبدیل کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماء خاجہ ساد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سرگرم کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اب تک سو کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں اگر یہ نہیں آئے گا ہم پھر شدید احتجاج کریں گے مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں میں کڑا مقابلہ ہے امیدواروں کی ظانب سے جیت کے دعوے کیے گئے ہیں ریپورٹ کریں گے عبد الرحمن مسلم لیگ نون کے امیدوار علی گوہر بلوچ کا کہنا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں تحریک انصاف کی حکومت نے غریب عوام کا جینا دو بر کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ عوام کی نفرت زوروں پر ہے انتخابات میں مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی نمائندہ جماعت نون ہی ہے جہاں تک اس الیکشن کا تعلق ہے تو الحمدللہ پہلے بھی لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے دوسری جانب تحریک انصاف کے امیدوار سعاداللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے موٹرز متحرک ہیں پاکستان کی ترقی و سلامتی کے لیے قوم عمران خان کے ویجن کے ساتھ ہے انتخابات میں وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے ادھر مد تین تین باریاں لیں اور چھین چھ باریاں پجاب میں لیں تو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعلیٰ یہ مد دونوں سیٹیں ہماری پی پی کی اور انہیں کی انشاءاللہ تعلیٰ پی ٹی اے جیتے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار شہادت علی بلوج کا کہنا تھا کہ عوام مسلم لیگ اور پی ٹی آئی سے مایوس ہے یہاں سے تیر کامیاب ہوگا جیت کے حصول کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار کی جانب سے بھرپور مہم چلائے جا رہی ہے کیمرامین تنویر احمد کے ساتھ عبد الرحمان این اے پیسٹ سے قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار چودی سالک حسین نے انتخابی مہم ختم کر دی آخری روز انہوں نے حلقے میں بھرپور انتخابی مہم چلائی اور واضح کیا کہ وہ عوان میں حلقے کے عوام کی آواز بنیں گے آپ کو تائیں کہ این اے پیسٹ سے قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار چودری سالک حسین نے انتخابی مہم ختم کر دیا آخری روز انہوں نے حلقے میں بھرپور انتخابی مہم چلائی اور واضح کیا کہ وہ عوان میں حلقے کے عوام کی آواز بنیں گے چودری سالک حسین انہیں ایک سو تین سے پیسٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے اختتام پر عوام سے خطاب کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہلکے کے عوام کی آواز بنیں گے ایوان میں بھرپور مہم انہوں نے چلائی اور پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی کاف کے وہ مشترکہ امیدوار ہیں انہیں پیسٹ کے لیے زمن انتخاب کا مارکہ ایک دن بعد ہونے کو ہے اور اس دوران انہوں نے چودری سالک حسین کا یہ کہنا تھا کہ کارکنوں کو مکمل عزت دی جائے گی جن کی وجہ سے وہ ایوان میں پہنچیں گے ان کو مکمل عزت دی جائے گی ایسا کہنا تھا چودری سالک حسین کا وہ این اے پیسٹ سے پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی کاف کے مشترکہ امیدوار ہیں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو ملک میں چوتھا ماشاء اللہ لگا نواز شریف کی منتخب حکومت پر شبخون مارنے والے دن نون لیگ پر اسرار طور پر خاموش رہی نواز شریف خاموش رہے مریم نواز اور ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ بھی خاموش رہا اس خاموشی کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں بارہ اکتوبر کا دن بھی گزر گیا لیکن نون لیگ کی صف میں کئی دن سے چھائی پر اسرار خاموشی ختم نہیں ہوئی بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے وہ نواز شریف کی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور پرویز مشرف ملک سیاہ و سفید کے مالک بن گئے نون لیگ ہر سال بارہ اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے لیکن اس بار بارہ اکتوبر کو نون لیگ کے کیمپ میں پرستار خاموشی کے دیرے تھے یوم سیاہ منانا تو دور کی بات مضمتی بیان تک جاری نہیں کیا گیا احتجاج کیا اور نہ ہی مظاہرے ہوئے نون لیگ کی اس پرستار خاموشی کی آخر وجہ کیا ہے اور تو اور جمہوریت اور سیاسی بالدستی کے علم بردار اور دعویدار نواز شریف نے تو جیسے ہونٹ سی لیے ہوں احتساب عدالت میں پیش ہوئے صحفی نے سوال پوچھا تو جواب خاموشی ٹویٹر کوئین کہلانے والی مریم نواز بھی خاموش ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو چوبیس جولائی سے خاموش ہے اس کے بعد الیکشن ہوا عمران خان وزیراعظم بنے یہی نہیں بلکہ ان کے چچا شہباز شریف گرفتار ہوئے لیکن جمہوریت پسند بھتی جی نے اس پر بھی صدا احتجاج بلند نہیں کیا اور اب بارہ اکتوبر بھی گزر گیا کہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک تو نہیں کر لیا گیا لیگی حلقوں میں یہ خاموشی کسی توفان کا پیش خیمہ ہے یا مسلحت کا تقاضہ یا پھر خوف اور سیاسی تنہائی کے شکار نواز شریف نے سمجھوتا کر لیا ہے بات جو بھی ہے کارکنوں میں شدید بیچینی ہے لوگ بھی سوال پوچھ رہی ہیں اور صدا احتجاج ساب سنائی دے رہی ہے کہ خاموشی کی پرسراریت کو ختم ہونا چاہیے ریک کے بعد آپ کو اتائیں کہ فاروق ستار نے ایمکیم پاکستان میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں رابطہ کمیٹی کے ارکان کو پانچ فروری کی پوزیشن پر بحال کرنا ہوگا فوری طور پر ایمٹرہ پارٹی الیکشن کرائے جائیں ایمکیم پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہی ہے اور اگر تنظیم کے کھوئے ہوئے وقار اور اس کی عظمت کو واپس لانا ہے تو پہلا اخدام محصر اخدام تمام کارکنوں اور ذمہ داروں کو عزت اور حترام کے ساتھ ان کی پانچ فروری کی پوزیشن اور ذمہ داریوں پر بحال کرنا ہوگا جس قدر جلد ممکن ہو پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کرایا جائے ایمکیم پاکستان میں موجود خلیج پھر آیا ہو گئی انیس سو چوراسی میں وجود میں آنے والی ایمکیم اس وقت پانچ دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے متحدہ متحد نہ ہو سکی گلے شکوے دوریاں الزامات اور پھر دھڑے بندی ایمکیم پاکستان اس وقت اپنے سیاسی سفر کے بدترین دور سے گزر رہی ہے شہری سندھ کے علاقوں میں رہنے والوں کی احساس محرومی ختم کرنے کا نعرہ لگانے والی جماعت ایمکیم میں پہلا دھڑا انیس سو اکیانوے میں معارلز وجود میں آیا جب آفاق احمد نے ایمکیم حقیقی کی بنیاد ڈالی پچیس سال کے مضبوط پارٹی نظام کے بعد تین مارچ دو ہزار سولہ کو انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال نے پارٹی سے راہیں جدہ کی اور پاک سرزبین پارٹی کی بنیاد ڈالی 22 اگس دو ہزار سولہ کو پارٹی قائد کی جانب سے اشتیار انگیز تقریر کے بعد پوری جماعت نے قائد سے الہدی اختیار کر لی جس کے بعد پارٹی ایمکیم پاکستان اور ایمکیم لندن کے دو دھڑوں میں بٹ گئی پانچ فروری دو ہزار سترہ کو ایمکیم پاکستان میں بھی سینٹ ارکان کی نامزدگی کے معاملے پر پارٹی قیادت میں اختلافات سامنے آئے اور پارٹی مزید دو دھڑوں ایمکیم بھادر آباد اور ایمکیم پی آئی وی میں بٹ گئی لیکن جنرل الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے قبل دونوں دھڑوں کا ایک بار پھر انزبام ہوا پارٹی میں آخری دھڑا جون دو ہزار اٹھارہ میں ایمکیم ورکرز کمیٹی کے نام سے سامنے آیا جس کی قیادت شاہد پاشا کر رہے ہیں ادھر ایمکیم پاکستان نے فاروق ستار کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی نے اب تک فاروق ستار کا استیفہ منظور نہیں کیا جماعت کارکنوں کی امانت ہے فہد کمر کی ریپورٹ دیکھئے فاروق ستار کی پریس کانفنس کے بعد ایمکیم رابطہ کمیٹی کا بھی موقف سامنے آ گیا ایمکیم کے مرکز بہادر آباد میں رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا اجلاس کے بعد ایمکیم کی رہنما فیصل سبزواری پریس کانفنس کرتے ہوئے بولے فاروق ستار کی تحفظات کو دور کیا جائے گا چند روز میں وفد فاروق ستار سے ملاقات کرے گا فیصل سبزواری نے کہا کہ ایمکیم کارکنان کی امانت ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی پارٹی کے منتخب کنوینر ہیں فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ ہم نے فاروق ستار کو یقین دلایا تھا کہ ان کے ساتھیوں کو پانچ فروری کی پوزیشن پر لائیں گے دوسری جانب ایمکیم پاکستان کے سابق رہنما علی رضا عبدی نے متحدہ میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی حمایت کر دی ان کا کہنا تھا کہ فاروق ستار اچھے برے وقت میں ایمکیم کے ساتھ رہے ہیں فاروق بھائی نے جتنا ساتھ دیا متحدہ پانی مومنٹ کا اس پہ ان کا حق ہے اور جتنا ان کا حق پارٹی پہ اتنا ہی حق پارٹی کا ان پہ نہیں علی رضا عبدی کا مزید کہنا تھا کہ فاروق ستار کے تحفظات درست ہیں رابطہ کمیٹی کو ان مسائل پر بات چیت کرنی چاہیے کیامرمن جانزیب علی کی ہمراہ فہد کمر 24 نیوز کراچی اور سندھ میں آگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے دس فائل ٹینٹرز زلعی حکومتوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں اٹھ سٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے سے خریدی گئی گاڑیوں میں ایک سنارکل بھی شامل ہے اب آگ لگنے کے واقعات پر قابو پانا زیادہ ممکن ہوگا سندھ حکومت نے آگ بجانے والی دس گاڑیاں زلعی حکومتوں کے حوالے کر دیں پچاس کروڑ 68 لاکھ روپے مالیت کی یہ جدید گاڑیاں سندھ کے مختلف ازلہ میں بیجی جائیں گی وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ جو فیسیلٹیز سیوک فیسیلٹیز ہمارے پاس وہ موجود ہو تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی رسپونس ہو سکے اور لوگوں کے جان اور مال دونوں کی حفاظت ہو سکے ان گاڑیوں صرف فائر فائٹنگ کی صلاحیتیں بڑھیں گی صبح حکومت کی جانب صرف حرام کردہ گاڑیوں میں ایک سنارکل بھی شامل ہے جس کی لمبائی 104 میٹر ہے اس دونوں کی مدد سے کراچی کی بلند و بالا امارتوں میں بھی آگ بجانا ممکن ہو سکے گا حکام کے مطابق فائٹنگرز کی گنجائش 8000 لیٹر پانی رکھنے اور 500 لیٹر فارم کے ٹینکس ہیں آزاد نہریو 24 نیوز کراچی کراچی موٹروے پولیس میں ترقی پانے والے افسران کے عزاز میں تقریم مرکد ہوئی وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کلیاری ایکسپریس وے سمیت موٹروے پر مزید تاخری منصوموں کے حوالے سے سپیشل آڈٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا سمر عباس کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں موٹروے پولیس کے ترقی پانے والے افسران کی رینک لگانے کی تقریب منقت کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل موٹروے ایڈی خواجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی موٹروے پولیس کو دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کا وقار مزید بلند کریں گے ہم نے انشاءاللہ کوئی ایک ایسا طریقہ نکالا ہے جس پہ حکومت پاکستان پر کم سے کم بوجھ ہو اور ہم نیشنل آئیڈ موٹروے پولیس کو ایک ایسا ادارہ بنائیں جو کہ مستقل طریقے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے تقریب کے مہمانے خصوصی وفاقی وزیر کمیونکیشن مراد سعید نے کہا کہ موٹروے موڈل پولیس ہے اس کی تشکیل کے بعد توجہ نہیں دی گئی پچیس اکتوبر سے موٹروے پر سفر کرنے والوں کے لیے موبائل ایپ متعارف کرا رہے ہیں جس کے ذریعے شہری سڑکوں کی تعمیر ترکیاتی کام اور ٹریفک کے متعلق اگاہ رہ سکیں گے ایک موبائل ایپ بھی لے کے آرہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی ہماری شہروں کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ ان کو پتا ہو کسی بھی سڑک کے اگر خستہ حالی ہے کسی سڑک کے اوپر اگر کام ہو رہا ہے کسی سڑک کے اوپر اگر کسی کو سوالیاں نشان ہے تو اسی پروجیٹ کو یا جو پروجیٹ ہو چکے ہیں ان کی تکمیل کے حوالے سے ٹریفک جیمیں قریبے تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہمارے ایک موبائل ایپ آئی گا وفاقی وزیر اور آئی جی موٹر وے نے ترقی پانے والے افران کو بیج لگائے تقریب سے قبل وفاقی وزیر اور آئی جی موٹر وے نے کلین گرین مہم کے تحت یادگاری پودے بھی لگائے کیمرامین احسن طائر کے ساتھ سمر ابباس 24 نیوز کراچی وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ نے سندھ اسمبلی میں کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا سردار شاہ نے اپنی نو سالہ بیٹی کو ہیدر آباد کے ایک سرکاری سکول میں داخل کرا دیا سندھ میں بھی تبدیلی کا آغاز ہو گیا وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے سندھ اسمبلی کے فلور پر کیے گئے وعدے کو نبھاتے ہوئے اپنی نو سالہ بیٹی کو ہیدر آباد کے ایک سرکاری سکول میں داخلہ دلوا دیا سید سردار شاہ خود میران بھائی اسکول ہیدرباد پہنچے جہاں پر انہوں نے اپنی نو سالہ بچی کیف سیدہ کو داخلہ دلوایا انہوں نے اپنے بھائی سر تاج کی دو بیٹیوں علیزہ اور امیزہ کو بھی سرکاری اسکول میں داخلہ کروایا سرکاری اسکول میں داخلہ ملنے پر وزیر تعلیم سندھ کی نو سالہ بیٹی کیف سیدہ کہتی ہیں میرے والد اور والدہ سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں اسی وجہ سے میں بھی یہاں پڑھنے آئی ہوں اس موقع پر وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بچی کو وعدہ کے مطابق سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا ہے اب دیگر میمران اسمبلی اور محکمہ تعلیم کے لیے بھی امتحان ہے سب کو اونرشپ لینا پڑے گی حارمی شیف جنرل کمر جاوید بازوہ نے برطانیہ میں آلہ میلٹری اور سیول قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں برطانوی حکام نے انصداد دہشتگردی مہم میں پاکستان کی کامیابیوں کو غیر معمولی قرار دے کر اسے خوبصراحہ تاہر آٹھور کی رپورٹ دیکھئے ایس پی آر کے ڈی جی کے مطابق دونوں ممالک کے مابین وفود کی سطح کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں آرمی شیف جنرل کمر جاوید بازوہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان میں دیرپا امن و استحقام کی جانب بڑھ رہے ہیں برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے باہمی تعلقات کو نئی جہد دینا چاہتے ہیں آرمی شیف نے کہا کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات عالمی اقتصادی اور سیاسی تناظر میں بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں برطانوی حکام نے پاکستان میں سیکورٹی صورتحال کو بہتر قرار دیا ہے برطانوی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے انصداد دہشتگردی مہم میں مصبت ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں جنرل کمرجوید باجوہ نے برطانیہ کے سیکرٹی دفاع گیون ویلیم سن برطانیہ کے خصوصی نماندے برائے افغانستان اور پاکستان اور برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل نک کارٹر سے ملاقاتیں بھی کی ہیں تاہیر آٹو 24 نیوز اسلام آباد خیبر پختنخواہ حکومت نے یوت ایمپیکٹ چیلنج پروگرام کے تحت نوجوانوں کو گرانٹ کی دوسری قیس جاری کر دی سبائی وزیر کے پی کے آتف خان کا یہ کہنا ہے کہ گرانٹ پراہم کرنے کے بعد کاروبار کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کی جائے گی عرفان بہادر ریپورٹ کریں گے مشتہ سال خیبر پختنخواہ یوت ایمپیکٹ چیلنج پروگرام کہتے 43 نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے 3 سے 5 لاکھ روپے تک گرانٹ پراہم کیے گئے تھے جبکہ دوسری گرانٹ میں 34 نوجوان لڑکی لڑکیوں کو 9 سے 14 لاکھ روپے کے گرانٹ چارک کیا گئے تقریب کے مہمانے حصوصی سینئر صوبائی وزیر آتف خان نے کہا کہ پروگرام کے ذریعے نہ صرف نوجوان اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی باروزگار بنائیں گے خیبر پختنخواہ ایمپیکٹ چیلنج پروگرام صوبے کا ایک منپرد پروگرام ہے جس کے دور رست نتائج سامنے آ رہے ہیں ہمارے صوبے میں خصوصاً روزگار کا بہت مسئلہ ہے یوت کا ان کا یہاں پہ انڈسٹری بھی نہیں ہے روزگار کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو اس ویسے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس میں یوت کو سپورٹ کریں اس یوت کو جس کے پاس آئیڈیا ہے جس کے پاس کوئی نئی چیز ہے لیکن اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے پیسے کی کمی کی وجہ سے صوبائی وزیر یوت افیرز نے انتباہ کیا کہ گرانڈ پرہم کرنے کے بعد کاروبار کی باقائدگی سے منیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے کیمرمن ادنان کے ساتھ عرفان بہدر 24 نیوز پشاور اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کراچی سٹاک ایکچینج میں کس طرح ایک بزرگ ڈانس کرتے ہوئے معاشی تباہی کا رونا رو رہا تباہی آئی لے مرباجی آئی لے تو تو وانگلو مرباجی آئی لے تباہی آئی لے مرباجی آئی لے اور گلگل پلتستان پولیس سینٹر میں اہلکار روایتی ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے آپ بھی دیکھیں 24 نیوز کا میڈین پاکستان مہم کا پیغام عوام میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے بچے اور بڑے سب غیر ملکی مصنوعات کا بائیکارٹ کر کے انتہائی فخر سے پاکستانی اشیاء خریدنے لگے ہیں غیر ملکی مصنوعات کا انکار وطن سے محبت کا اظہار 24 نیوز کا میڈین پاکستان مہم کا پیغام گھر گھر پہنچنے لگا سوئی ہو یا گاڑی کپڑے ہو یا میک اپ کے اب ہر ایک کی زبان پر یہی پیغام ہے پاکستان سے پیار ہے تو پاکستانی مصنوعات استعمال کریں اور ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں مرون ملک کی بنی اشیاء جہاں انتہائی مہنگی ہوتی ہیں وہیں اس کے زائد المیاد ہونے پر بھی لوگوں کے سخت تحفوزات ہیں اس کے برقس پاکستانی مصنوعات سستی میاری ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی قوتیں خرید میں بھی ہوتی ہیں اسی لیے 24 نیوز کی میڈین پاکستان مہم کو کھیل اور شو بز کی شخصیات میں بھی سراہا ہے 24 نیوز کو بہت مبارک بات دینا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور میں تہے دل سے ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی مہم جلائی ہے جس کے کہ میں بہت زیادہ حق میں ہوں بہت زیادہ فیور میں ہوں فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں پاکستان سے فوٹبول بن کے گئے ہیں تو آجنگ یہ بہت بڑی چیز ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہم اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتے اگر جب تک آج کل تو میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ ہم اپنی چیز کو صحیح طرح پرموٹ کریں تو آجنگ وہ دنیا میں جا سکتے ہیں یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور آئی گیس کہ اس میں سب کو کوپریٹ کرنا چاہیے اور آئی ٹنگ اٹھ ہیس تو سٹارٹ فوم دو ٹاپ ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ناجرم نہیں سمگوائیں میڈن پاکستان مہم کی وجہ سے جہاں سارفین میں پاکستانی اشیاء کی خریداری کا رجحان بڑھ رہا ہے وہیں انہوں نے حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی سنتی ترقی کے لیے غیر ملکی اشیاء کی درامت پر بتدریج پابندی لگائی جائے پاکستانی مصنوات کے فاروق کے لیے نوڈی فور نیوز کے ملک گیر مہم کے لاہور کے سٹیج ادھاکار بھی دلدادہ ہو گئے اس عظم کا اظہار کیا کہ منفرد مہم کا حصہ بن کر ہر سطح پر ایک ہی نعرہ لگائیں گے کہ جو بھی اشیاء خریدیں وہ صرف اور صرف میڈ ان پاکستان ہوں ٹوڈی فور نیوز کی پاکستانی مصنوات کے فاروق کے لیے میڈ ان پاکستان پریغام دیا کہ آپ کچھ خریدیں تو بولیں صرف میڈ ان پاکستان میں نے آپ کی مہم کا ساتھ تو میں آپ بربوط طریقے سے دوں گا ہماری ٹیم پوری دے گی الفلات ہیٹر آپ کو پوری ٹیم کو سپورٹ کرے گا اور ہم لوگوں کو یہ ویرنس دیں گے درامے میں اور سب کو بتائیں گے کہ ہمیں پاکستانی مصنوات جو ہے نا وہ استعمال کرنی چاہیے تو بڑی خوشکی بات ہے یہ مہم ہے تو ہم اس کو وش کرتے ہیں اور اس کو گلڈک کہتے ہیں لمیاں کامیاب کریں یہ بہت بڑا اور بڑی اچھا اقدام ہے اس کے اوپر اگر عمل درامد ہو جاتا ہے پورے ملک کے اندر تو آج ہم جتنے بھی رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا یہ بھی کابو پایا جا سکتا ہے دوسرا ہمارے ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے جو مزدور ہیں آج کل بڑے پریشان ہیں وہ انڈسٹری اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی ہے 24 نے جو کمپین شروع کی ہے ہم لوگ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ٹوٹلی ہم لوگ بھی بلکل بائیکارٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی ایک خوش آئین بات ہے آدھاکاروں کا کہنا تھا کہ سب کو چاہیے نہ صرف خود پاکستان میں بننے والی اشیا کا انتخاب کریں بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کی ترغیب کریں ہم 24 کے اس مہم میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں آٹسٹ ہیں سب شریک ہیں اور بڑے اچھی بات ہے مبارک بات دوں گا 24 کو کہ یہ تو سب چینلز کو یہ پہل کرنی چاہیے مگر یہ ہمیشہ ایسی کامیابی آپ کے ہی چینل کے نصیب میں ہوتی ہے یہ کرنا چاہیے بائیکارٹ کرنا چاہیے کیونکہ اپنے جو چیزیں ہیں جو اپنے پاکستان کی میڈ ہے وہ اس کو دنیا پر مطارف کرانا چاہیے نہ کہ ہمیں دوسری دنیا کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے 24 کمپین کے ساتھ ہوں اور ہمیں غیر ملکی ایشیا جو ہے وہ نہیں خریدنی چاہیے ہمیں پاکستانی چیزیں ضرور خریدنی چاہیے اور میں بھی پاکستانی چیزیں ہی خرید رہی ہوں سٹیج اتاکاروں نے مزید کہا کہ قوم احد کر لے جو بھی خریدیں گے میڈ ان پاکستان ہی خریدیں گے اور منفرد موہم کا حصہ بن کر پاکستان سے محبت کا ثبوت دیں گے اور بنا اس انگھار کے لیے خواتین ہمیشہ سے آلہ میار کی کاؤس میٹرکس کو ہی ترجیح دیتی ہیں لیکن 24 نیوز کی میڈ ان پاکستان مہم نے خواتین کو بھی ملکی مسنوات کے استعمال کرنے کا شعور دلا دیا ہے مزید بتا رہی ہیں کراچی سے مانیا شکی نہیں دیکھیں پاکستانی پروڈکٹ تو کوئی یوز نہیں کرتا لیکن جب تک آپ یوز نہیں کریں گی جب تک آپ اس کا جوہے سٹارٹ نہیں کریں گی تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دریہ کترا کترا جوہے ملکے دریہ بنتا ہے تو کہیں سے تو شروع کیا جائے گا جی باہر آپ کے بلکل صحیح آئیل ٹرائے ٹرائے نیکسین جی ایس دیسو جی پاکستانی پروڈکٹ نیکسین جی پاکستانی پروڈکٹ آئی تینگ ہمیں پاکستانی پروڈکٹ کی یوز کرنے چاہیے جسے پاکستان کی اکانومی کو کوئی بینفیٹ ہو اور اس سے آئیل ٹرائے جیسے انہوں نے بولا کترہ کترہ دریہ ہوتا ہے تو آئیل ٹرائے پاکستانی پروڈکٹ کی یوز کرنے چاہیے جی بلکل کافی سمجھدار ہیں یہ کافی جلدی سمجھ گئیں گے پاکستان کی اکانومی کو بیٹر بنانے کے لیے پاکستانی پروڈکٹ کا ہی اکانومی سے خواہ پڑنا چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت کو پائدہ ہو اور ساتھ پاکستان کی معیشت شکریہ آپ کا اور اب اس خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے کرکٹ کے نئے فارمیٹ ٹی ٹین لیگ کی منظوری دے دی ہے ٹو اس سال شارجہ میں کھیلا جائے گا آپ بتائیں کہ ٹی ٹین لیگ کی منظوری دے دی گئی ہے آئی سی سی کی جانب سے ٹی ٹین لیگ کا آغاز 23 دمبر کو شارجہ میں ہوگا جبکہ فائنل دو دسمبر کو کھیلا جائے گا آئی سی سی نے اس حوالے سے رکن ممالک کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ایونٹ میں حصہ لینے کے لیے کھیلاریوں کو نو سی جاری کریں ٹی ٹین لیگ سیزن ون گزشتہ سال شارجہ میں ہوا تھا جس میں مختلف ممالک کے کھیلاریوں نے حصہ لیا ایونٹ کا ٹائٹل کرالہ کینگز کے نام رہا چیئرمن ٹی ٹین لیگ شجیل ملک نے یہ کہا ہے کہ لیگ کی منظوری سے کھیلاڑیوں کی حاصلہ فضائی ہوگی اور شاہین کو دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو تائیں کہ ٹی ٹین لیگ کی منظوری دے دی گئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے رکن ممالک کو یہ کہا گیا ہے ہدایت کی گئی ہے کہ کھیلاڑیوں کو نو سی جاری کیا جائیں تاکہ وہ یہ لیگ کھیل سکے ملک وامی منظوری دا میں سے خبر شامل کریں گے ایرانی انجینئرز کی سنت میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ایرانی انجینئرز نے ایک ایسی سوپر سپورٹس کار تیار کی ہے جسے دیکھ کر سب ہی ششدہ رہ گئے اور سوروں کی دنیا کے بیتاج بادشاہ اور سنگیت کی دنیا کا معتبر نام استاد نصرت فتیلی خان جنہوں نے موسیقی کو جدت بخشی دنیا قوالی میں اپنا منفرد نام بنانے والے استاد نصرت فتیلی خان کا آج ستروں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے استاد نصرت فتیلی خان نے سنگیت کی دنیا میں ایک معتبر نام بنایا ان کی زندگی پر یہ ریپورٹ دیکھئے استاد نصرت فتیلی خان 13 اکتوبر 1948 کو لائلپور کی سرزمین پہ پیدا ہوئے آپ فتیلی خان کی سنتان میں سے پانچویں نمبر پر تھے سولہ برس کی عمر میں آپ نے گانا شروع کیا 1964 میں والد کی وفات کے بعد انہوں نے سوروں کی تعلیم اپنے چاچا مبارک علی سے لی استاد نصرت کا نام پرویز تھا جنہیں گوست سمدانی نے بدل کر نصرت رکھا اور کہا ایک دن بڑے گائک بنو گے سوروں میں استاد نصرت کا کوئی ثانی نہ تھا استاد نصرت نے سوروں پر پکڑ اس قدر مضبوط بنا لی کہ دنیا بھر میں ان کو کوالی کا بیتاج بادشاہ کہا جانے لگا 1987 میں میوزک میں ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا استاد نصرت اچھے گائک ہی نہیں بلکہ بہترین میوزک کمپوزر بھی تھے ان کی کوالیوں میں سے آج رات انہوں اکھیاں اڑیک دیا دم مست کلندر مست اور یار نہ وچڑے مشہور زمانہ تھی استاد نصرت نے دنیا بھر کے کئی ممالک میں پرفارم کیا اور کروڑوں مددہ بنائے استاد نصرت بھلے ہی اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہوں لیکن آج بھی سنگیت سے محبت رکھنے والوں کے دلوں میں اپنے سوروں کے ذریعے زندہ ہیں کیمرمین رزوان علی کے ساتھ ہنان بخاری فیصل آباد نیوز بلڈن سے فیل وقت اتنا ہے